اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبا صلی علی 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 محمد اللہ علی محمد پانچ نیمہ دعا ونال تار سوات اللہ علی محمد امت ہے گر تجھ میں تو چھیر کے لکھا امت ہے گر تجھ میں تو چھیر کے لکھا عشق ہے پیدا ہے پاکشت تکری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ جبنا محمد المصطفی و السلام علیکہ جبنا علی المرتضی و السلام علیکہ جبنا فاطمت الزہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکہ و السلام علیکہ جبنا خدیجتالکبرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و الزہا واللیل ازا سجا ما وداکا ربوکا وما قلا و لا الاخرہ و خیر اللہ کا ملال اولا و لا صوفا جؤتی کا ربوکا ف ترزا سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ مجھا تھوڑی آواز کریں تھوڑی آواز کریں پھر بھی جرہا برانتا سلام علیکہ سلام علیکہ محمد امہ عالم حق میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ کے پہلے سلام تلابت کی ہے اس کا نام ہے صحیح سے میں نے ٹائم لیا ہے یہ ٹائم صحیح کا تھا لیکن مجھے انہوں نے اناد کیا میں اپنی ٹائم کے اندر ہی مکمل کر کے آپ تک پہلے میں زیادہ ان کا ٹائم نہیں ہوں انشاءاللہ زیارت وارثہ امام حسین کو وارث کہا گیا کوئی ہوگے جن کا امام اکیلا وارث ہے کوئی ہوگے جن کا امام اکیلا وارث ہے یا ہی یا ہی یا ہی یا ہی جو انبیاء تمام انبیاء کا جو اکیلا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں میرا مولا حسین صرف انبیاء کے مال کا وارث سنیں ہر ہر نبی کے کمال کا بھی کوئی کمال ایسا نہیں ہے نبی میں کمال نبی میں ہے وارث حسین ہے سمجھ آئیے زیارت وارثہ کبھی اپنی نام سنا ہو صحیح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صدق دل سے خیال کرائیں اسے صدق دل سے صدق سچا دل ہائے ہی وہ ہی جس میں اقراریں بلا جاتے ہیں جس میں اقرار نہیں وہ سچا دل نہیں جو شخص صدق دل سے اس زیارت وارثہ کو ایک مرتبہ پڑھے ایک مرتبہ اس ایک مرتبہ پڑھنے پر دس منٹ لگتے ہیں دس منٹ زیارت وارثہ پر خیال کیتا کرو خوف تو پتہ لگ دیں نہیں پڑھ دیں دس منٹ لگتے ہیں لگتے دس منٹ ہیں سواب دس حج کا ہے سواب خوش ہو وہ سے سواب دس حج کا بھی تا ہے حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے اُداجہ نے حج کی سعوبتیں جانا بھی ہے وہاں رہنا بھی ہے کہوں وہاں کنکر بیمار میں ہیں جملہ کہوں خوش ہو جاؤ وہاں دعوڑنا بھی ہے ساری چیزیں ہوگے ایک سال کے بعد ایک حج دس سال حج کریں دس سال کے حج کا سواب امام حسین کے دس منٹ زیارت پہنے کے مرامر ہے صرف دس حج نہیں دس عمرے کا سواب بھی یہ عمرہ مفت مل رہا ہے دس عمرے کا سواب بھی ملتا ہے پھر معصوم فرماتے ہیں جو یہی زیارت وائرسہ پڑھ کے فوت ہو جائیں میرا امام زمانہ فرماتا ہے ظہور کے بعد میں خود جا کے اسے قبر سے نکال کے اپنا ناصر اڑنا صبح ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں شاہبانی علم بیچے اس ایک مومن کی قبر جو زیارت وائرسہ پڑھتا ہے ایک سرسخ کھلی ہو جاتی ہے ساڑھے تین میل کی ایک قبر ہو خدا جانے واجب سلام کی موسان کیا ہو سمجھائیے پھر میرا امام فرماتا ہے اگر کوئی صدق دل سے یہی زیارت وائرسہ پڑھے کہوں آپ کو تاجب ہوگا تاجب تاجب ہوگا حیرت ہوگی اسی حیرت کا نام مارے فاتح ہے حیرت ہوگی آپ کہیں گے ہائیں اتنا ثواب بھی ملتا ہے اگر ایک مرتبہ زیارت امام حسین پڑھے اسے ہزار حج کا ثواب ملتا ہے ہزار عمرے کا ثواب ملتا ہے جو اور نہیں فرمارے عمرہ کیتا جو نہیں ہے ہزار عمرے کا ثواب ملتا ہے اور ہزار جہاد کا ثواب ملتا ہے جو رسول پاک کے ساتھ کیا ہے مجھے کہنے کے اب مجھے دریم مل گئی ہے جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہو اس کی زیارت کرنے کا اتنا ثواب ہو اب ایک خبر ہو اب جناب میں زیارت وارثہ کے سلام کو بائے تمہارے سلام ترجمہ کرتا ہے ماشاءاللہ مرکزی جگہ اور پھر مسجد کے اندر غالباً یہ امام بارگاہ ہے یا مسجد ہے اے لو اچھی گئے مسجد و امام بارگاہ دو ایک کٹھے ہو گئے آئے آئے اسلام علیکم توجہ فرمائے سے جنرل دیرے توجہ نہیں فرمائے کہ سمجھ نہیں آئے گی بلکہ بیٹھے رہے ہیں اسلام علیکم یہ وہ حسین علیہ السلام ہے جسے عارفین سلام کرتے ہیں عابدین سلام کرتے ہیں زاہدین سلام کرتے ہیں مومنین سلام کرتے ہیں متقین سلام کرتے ہیں نبی سلام کرتے ہیں رسول سلام کرتے ہیں کہوں امیر المومنین سلام کرتے ہیں خوئے 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 خیال کرائے میں بلکہ تصدیق کے ساتھ ہونا کہتا حیدری امیر المومنین سلام کرتے ہیں خیال کرائے صرف خیال کرائے کیونکہ سمجھی کرو محمد مصطفیٰ سلام کرتے ہیں اگر میں روایات کے تحت جبلہ کہوں جنہیں خود توحید بھی سلام کرتے ہیں خدا جانے وہاں میلار سلام کیا ہوگا مرکز سلام ایک امام حسین اور سلام کر رہی ہے توحید سرے کے کل مخلوق سلام کا جواب دینا واجب جب واجب ہے تو اب عارفین نے مل کر اس کے جواب میں یہ فرمایا ہے جو ہر ایک سلام کا جواب حسب مراتب ایک دے دیں اسے حسین کہنا ہے خدا جانے حسین کیا ہے اب بات شروع ہو گئی میرے بھائی السلام علیکہ سلام ہو آپ پر صحیح پر سلام ہو رہا ہے اب یہاں کہتے ہیں ادھر لبی جون نہیں کرتے ہیں السلام علیکہ یبنا محمد مصطفی اے اے خدا کر کے کہا ہے اے یہ اشارہ ہو رہا ہے اشارہ تخصیص کے لئے ہوتا ہے اے اے محمد مصطفی کے بیٹے آپ پر سلام بیٹا بھی نہیں ہے بیٹا ہو بھی گیا میں کیا کہہ رہا ہوں اے خیال کر رہا ہوں بیس چروع ہو گئی اے محمد مصطفی کے علیہ السلام کے بیٹے بیٹے سلام کر کے خود اللہ بیٹے کہہ رہا ہے کہاں بیٹے ہوئے ہیں محمد یا میں قرآن کی رو سے بھی نص سے بات کر رہا ہوں یا کتا کرو اے محمد مصطفی کے بیٹے آگے اگلا جملہ السلام علیکہ یبنا علیہ مرتضی اے علی مرتضی علیہ السلام کے بیٹے بیٹے علی کے ہیں اعلان رسول کے بیٹے کا ہو رہا با 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 لیو's حالقے سلام ہو کے بھی محمدِ مصطفیٰ کا بیٹا علی کا بیٹا اعلان ہے کہ علی نفسِ رسول ہے جنابِ علی نفسِ رسول جب نہیں سمجھ جائے چپ بیٹے رہو چپ کی تھی پڑھتے ہیں نہیں جگہاں بہنے نفسِ رسول علی نفسِ رسول قرآن کی دلیل ہے دلیل میرا بچڑا دلیلِ قرآن برنسِ قرآن علی کیا ہے نفسِ رسول آگے ہے السلام علیکہ جب نہ فاطمہ تزہرہ اے فاطمہ زہرہ کے بیٹے اے فاطمہ اے فاطمہ زہرہ کے بیٹے جنابِ علی کے بھی بیٹے رسول کے تھے نفسِ رسول اب جنابِ فاطمہ زہرہ کے بیٹے دلیل ہے کہ جنابِ فاطمہ کا کف ہی علی ہے یہاں نہیں فہمانا ہے جنابِ سیدہ کا کف کف ہی جنابِ امیر المومنی لولا علی جن لولا علی جن لما فاطمہ تا کف ون آدمو ومندونہو اگر علی نہ ہوتے ہو فاطمہ پاک کا کوئی کف نہیں تھا ہاں وہ آدم ہو نو ہو نبی کف نہیں جس کے کف نبی نہیں ہے تو مان لو علی انبیاء سے افضالہ جنابِ سیدہ کا بیٹا ہونا اے افرات افری کیوں ہے یار ایک آدمی آدھے سارے دیکھا لگ پنگی افرات افری نہ کریں اجھے مضمونت مشروع نہیں کیتا آئیف لے جاؤ میرا پتر لے جاؤ سورا رجا لے جاؤ میرا سر بجھے بجھے نہ لے بیٹا گو بیٹا گو بیمیدل سیرا محمد 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 اچھا اسلام علیکم اب یہ موضوع شروع خدا کے لئے میرے ساتھ ہو جائے اسلام علیکم جب نہ فاطمہ تزہرہ فاطمہ تزہرہ کا بیٹا کہہ کر جناب علیک کہ کف ہونے کا اعلان ہو کف ہونے کا اعلان ہونا دلیل ہے عالمین میں جب معصوم کف نہیں ہے تو غیر معصوم کی خاص گاری کہتی اگر سمجھے اے وزی حدیثیں بنائی گئی اے حیدری 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 اے وزی حدیثیں بنائی گئی اے وزیح اے کہاں کی بات ہو رہی ہے کچھ دیو ہو رہی ہے نانا تسیرے سوارشیاں جو امی آبیہا کی بھی ماں ہو کیتے بہتیا پتر کیتے بہتیا پران کچھ رہا دے تو سی کچھ برائیں گھرے سنگ امی آبیہا کیا نہیں گاہل ہولی رکھنی بہتیا پتر بہتیا سوڑا بہتیا بہتیا اسلام علیکہ بات شروع ہو گئی میرا پتر اسلام علیکہ خدیجت القبرہ صبح اللہ خدا جانے بیت مامور میں آباد گھر کیسا تھا مارے پورا محرم ہی بیت مامور میں پتا کیا خبر دنیا کو بیت مامور کون ہے کون سا آباد گھر ہے وَسَّقْفِلْ مَرْفُوْوْا بلند اُس گھر کے بلند چھت کی قسم خیال کر آئے نسے قرآن ہے بلند چھت وہ ہے جہاں رسول کو میراج ہوا بلند چھت کی قرآن کی مو جانسی مو جانسی اسلام علیکہ خدیجت القبرہ سلام ہو آپ پر اے خدیجت القبرہ صلوات اللہ علیہہ کے بیٹے بیٹے کہنا دلیل ہے کہ جناب خدیجہ کا کفر رسول پاک ہے کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا کف کا تعلق مستور سے ہوتا مرد کتنا ہی کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے گھر میں ہر طرح کی بی بی آ سکتی ہے اگر بی بی اس نے یار کی ہو وہاں کف ڈھوٹا جائے گا ایک لفظ کہہ دیا ایک لفظ اگر کہہ دوں میں اگر بی بی اس میں یار کی ہو تب کف ڈھوٹا جائے گا کف بنایا جائے گا جناب خدیجہ کا کف ہے رسول پھر مان لو کف کی حیثیت سے عدل یہی ہے جہاں کا محمد مصطفیٰ ہوگا وہی کی خدیجہ ہو یہ مکہ وارا نظام غلال ہے مکہ کی بھیڑوں آلی بی بی آئے کچھے میں کچھے گئی ہے تو آلی بھیڑے آلی اے یہ پیش ہے ہاتھ مولویے کھڑا دے بی بی دا مال بی بی دا مال کون سمجھ جائیے بس سمجھا سمجھا کر رو سمجھا اب جناب میں تھوڑا سمجھا چونکہ بی بی جناب خدیجت القبراء حرمِ رسول حرمِ رسول ہے جگہ دے گئے جگہ دے گئے کیا ہوا سی خیر ہوئے حرمِ رسول میں آپ قرآن پڑھنے لگا ہوں میرا بھائی جن جن کلیون نے قرآن کا متعلق فرمائے وہ میرے ساتھ ہو جائے اب جناب میں تیسوہ پارا سورہِ وززہا اللہ فرمارا ہے اللہ ہو کے قسم کھا رہا ہے مجھے اس قسم کس کس میں آتی ہے قسم کی قسم ہے اللہ فرمارا ہے مجھے قسم ہے آپ کی اطلاع کے لئے قسم ہے اللہ فرمارا ہے مجھے قسم ہے زہا کی خدا گوائے مفسرین پہ واجب ہے کھانا پاد میں کھائیں پہلے زہا ڈھونڈے زہا کاؤں ہے چودہ وصف سال سے زہا کا پتہ ہی نہیں ہے وززہا اے پتر انہماری ہونڈا میرے الپاس لگی بھلا نہ دیکھیں تو چاہتھی باغی سارے لے دیکھیں وززہا یہ سارے بچے میں آنکھا ملے جوارے کے لیے فارٹ بھی کردیں وچ بہتے ہی دیوئے نہ 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 کیا ہی کر آئے میں چبہ بری جانتی ہیں میرے اتے واجب پہ ہوتے ٹوک نہ اللہ فرمارا ہے وززہا مجھے قسم ہے زہا کی خدا جانے وہ زہا کیا کمال ہے جو علم الہی میں لانے کے قسم عام باتیں سمجھ رہی کیا کریں وَالزُّهَا وَاللَّهِلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَا كَرَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَا الْأُولَا وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتْتَرْضَا قرآن دے نیڑے نہیں گئے تو بھل کھال کرائی سی قسم ہے زہا کی زہا کو سمجھنے کے لیے جب تک اس کا مستر نہ ہو مستر مستر وہ ہوتا ہے جس لئے لفظ نکلتی ہے سادر ہوتی ہے پتر سادر ہوتی ہے سادر ہوتی ہے لفظ اس سادر ہونے والے کو مستر کہتے ہیں مستر معلوم ہو جائے گا زہا کا ترجمہ ہو جائے گا لفظ زہا کہ کر اللہ نے مشبہ بہی مشبہ اور مشبہ بہی مشبہ بہی کا ذکر کیا مشبہ کا بھی ذکر نہیں کیا اس میں ایک مشبہ ہے ایک مشبہ بہی ہے ایک وجہ تشبیح ہے اللہ فرما رہا ہے وزہا زہا کے معنی ہے چاشت کا وقت چاشت کہتے ہیں فارسی میں سویرے سویرے خدا جانے سویرے سویرے ہم خوش ہوگے میں ہور پہا تھا تو انہیں لگا نہیں کرتا زہا زہا کے معنی ہے مجھے حکم ملتا ہے ان کو کھلا ہسا کے سنائیں یہ سنیں گے نہیں میری مجبوری ہے صبح چاشت کے وقت میں ایک مشبہ بہی کی بات کر رہا ہوں پہلے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ اپنے مشرق سے نکل کر شرق کے کمال میں پہلی کرن چھوڑتا ہے وہ کرن پرتی ہی روزہ علی بے ہاں سورج اجازت لیتا ہے علی آنکہ اجازت ہے بلان دو آلی کمال میں پہلی کرن ہم جناب علی کے نوزے پہ پڑھتا ہے چیک سورج میری آل پاسلی کہے یہاں ہے ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا اسے کہتے ہیں کنایہ بیدیہ ردیفیہ کنایہ بیدیہ ردیفیہ نام کچھ لیا مفہوم مطلب کچھ ہے یہ وضوحہ کے اندر ہے ٹھیک ہے سی صبح چاشت کے وقت سورج مشرق سے نکل کر اپنے افسوس ہے چھوٹے بچے اب آپ کے لئے زور لگا رہا ہوں میرا پتور توانے لئے میں زور پہ لے میں لون میں یہ زور دی تاکہ میں یہ دے نا کیا الحقیقت توانے تک پہنچ جائے دوسری اینڈیروں نے دیا اپنے کو نٹھے افسوس ہے یار افسوس ہے مشرق سے نکل کر شرق کے کمال میں ایک حد پہ بلند ہو کر روشن ہو کے ماہوں کو روشن کر دے اسے زہاں کہتے ہیں اب دوسرا تجمہ جو اکھی کی میں نے لکھا ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے نورانی وجود مصطفیٰ کی خوش نہیں ہو جائے خوش نہیں ہو جائے نورانی وجود مصطفیٰ کی جو اپنے صدف سے صدف میں کہہ رہا ہوں صدف صدف سے اکیلا نکل کر صدف وہ ہوتا ہے جس میں ایسا درر یتیم ہوتا ہے جس کی کائنات میں کوئی قیمت ہی نہیں ہو رسول تو ایسا درر یتیم تھا تیری قیمت ہی نہیں تھی تیری حفاظت مجھ اللہ پہ واجب تھی میں نے ابو دالے کا گھر تیری حفاظت سمجھ آئیے یہ وہ درر یتیم ہاتی سے یتیم کہتے ہیں خیدری اے میرا حبیب خوش ہو میرا پتہ قرآن پہ ہوں گے درر یتیم اپنے صدف سے نکل کر ٹھیک ہے ایک حد کمال اے حد کمال خیال کرائے سے حد کمال پر حد کمال پر پہنچ کر ماحول کو روشن کر دے اسے زہا کہتے ہائے 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 سانو ایک ایک آدمی جو میری نظر ہے تو میں ہر ہر آدمی دے اندر بلکل دیکھ لیا بہم دلی سمجھائی اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں چونکہ رسول اللہ نے کہا میرا حبیب آج تو ایک حد کامل پر پہنچ گیا ہے کل کر رہا ہے جنگی جنگی میرا حبیب آج 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 اس بات کی دولیل ہے کہ اللہ حبیب گنتا رہا یہ دن آئے جو میں آج کہوں میرا حبیب آج پچیس سال کا بھرپور جوان ہو گیا ہے جوانی میں کامل ہو گیا ہے جنگی سمجھائی لہور چھوڑ دے جوانی میں کامل ہو گیا ہے رسول اب ہمیں امی ابھی ہاں مادنِ نسلِ امامت چاہیے شادی کر رو نکاح ابو دالے پر آہ 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 بے خامل ہو آہ 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 کون رہے ہیں آہ 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 ہیدری آہ 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 چین آہ 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 کہوں جبلا کہوں آج تیرے ہوتے ہوئے ابو طالب نے پڑھنا ہے ابو طالب کجھ جیسا نکاح بڑھ سکتا ہے سمجھ آئیے نکاح میں ضروری کیا ہے بابا کیا واجبہ نکاح خطبہ نہیں مطلب نکاح نکاح میں مولی صاحب ہی پڑھ دے ہاں ہاں مولی صاحب پڑھ دے نکاح میں قصد انشاء قصد انشاء یہ ہوتی ہے میں تفسیریں لیکھ چھو گیا ساری مکمل میں آ جائے گی تو انگوارشن معلوم ہو جائے گی قصد انشاء یہ ہے انکاہ تو فیل ماضی ہے ماضی ماضی سمجھ دیو بچے شکریہ شکریہ ماضی ہے گزرا ہوا زمانہ نیت کرنی ہے حال کی نکاح پڑھا نہیں میں نکاح پڑھتا ہوں کیوں 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 کہا اچھی آواز ابو طالب پڑھیں اگل سمجھانی بھی کیونکہ بعد میں جتنے رسول کے حرم ہوں گے وہ صرف قبول میں آئیں گے نکاح کی لفظیں نہیں ہوں ابو طالب خیال کرائے قصد انشاء حال کا ترجمہ میں انکاہ تو مانے میں نے نکاح پڑھ دیا نہیں میں نکاح پڑھتا ہوں رسول خدا خود نہیں پڑھ رہے ابو طالب علیہ السلام نکاح پڑھ رہے سنت رسول کی ہوگی قیامت تک کے لئے ابو طالب سے نکاح پڑھ رہا کے یہی فرمایا نکاح یہی ہے جو ابو طالب نے پڑھ رہا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے انکاہ تو کہا اتنی گا لوگ یہ تو انہوں پتہ نہیں لگا یار میں ہو جائیں ٹھیک ہے آئے آئے لسی زیادہ بھی لے ہوگا ہے انکاہ تو انکاہ تو میں نکاح پڑھتا ہوں سرکار محمد مصطفیٰ کا پاک معظمہ کے ساتھ اتنی حق مہرے معلوم پر میں نکاح پڑھتا ہوں جب کہا نہ پڑھتا ہوں سورا ندائی ابو طالب یہی میں سرنا چاہتا ہے اور نہیں خوڑنا رہے کیا بات ہو رہے نکاح ہو گیا دینا بس سے نہیں تو آنی خاموشی ٹھیک ہے میں موضوع کنجس کر آگے ہائے نکاح کے لئے کون چاہیے بی بی پاک جاہیے جو ام ابیہا کی ماں ہوگے رسول اس کا کوفر بنی اب اگلی اچھا یہ وضوحہ کا ترجمہ ہمارے شیعوں نے کیا کیا شیعوں نے بات بات میں شیعوں کی کروں گا شیعوں نے کیا دین چڑھے کی قسم یہ لکھا بھائی شاہ جی یہ لکھا کرے گا یقین کر رہو یہ لکھا کرے گا دین چڑھے کی قسم دین نہیں چڑھتا چڑھتا سورج ہے آئے 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 وہ سورج روز چڑھتا ہے روز جو روز روز چڑھے اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا ہوئی آئے تو ایسا ایسا جو ایک مرتبہ ایسا چڑھا ہو صبح ہو اب جناب شادی کے لیے جلدی سے شادی کے لیے وَلْ لَيْلِ اِزَاؤ سَجَاؤ لَيْلِ کا ترجمہ شیعوں نے کیا لکھا میرے بھائی رات کی قسم یہ دیکھے رات ہے امریکہ میں دن ہے امریکہ میں وہاں دن ہے یہاں رات ہے یہاں دن ہوگا وہاں رات ہوگی اللہ نے دن بھی دو بنائے راتیں بھی دو بنائے اللہ کو خبر تھی یہ رہ لیل کا ترجمہ رات کریں پھر آگے لکھیں امریکہ والی رات ہے امریکہ والی رات ہے یا اللہور والی رات خوش پہ ہوں دو نا رات کے خوش پہ ہوں دو اللہ ایسی رات کی قسم نہیں کھاتا جس کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہیں پھر آگے لیل ہوتوں کو کونسی میں آئے برات ہے لیل کون ہے لیل کون ہے حیدری والیل کون ہے رات نہیں آپ کے ترجمہ خلط ہو گئے رات نہیں والیل ہی جناب خدیجت الکورا اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے خدا کے واسطے سمجھیں سمجھیں قسم کھا کے کہہ رہا ہے والیل ایزا سجا سجوا مستر سے لمبی بات ہے والیل ایزا سجا اللہ فکرمارا ہے مجھے قسم ہے جناب خدیجت الکورا کی جب وہ جنت کے زیورات سے سجھ کر رہا ہے چونکہ رسول ہے جنتوں کا مالک جنت کا ہر زیور سیدہ بہنے ہوئے دلہن بن کر حیاء کے پاؤں پہ چل کر بید رسول میں پہنچ کر پرسکون ہو گئی یہ سجوا کے بات سیدہ پاک رسولِ خدا کے بیت میں پہنچ کر پرسکون پرسکون ہو گئی بس ختم سی زیادہ ذہم تابنی زیادہ بہت ہو گئی پرسکون ہو گئی جب بی بی اے دیکھیں آپ تیسوے پارے میں جا کے اسی آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے ما ودا کا رب وکا وما کلا ما ودا کا رب وکا وما کلا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہ وہ دور ہوا ہے رسول تیری شادی ہو گئی ہے آخرت تیری دنیا سے بہت بہتر ہے جنابِ حسنین جوانانِ جنن کے پرسکون کے گھر میں پرسکون سجوا کے معنی ہے سین جیم واہے گولتے سجوا سجوا کے معنی ہے پرسکون ہو گئی صاحبانِ مطالعہ قرآن سے جو مس رکھتے ہیں جب آگئی بی بی رسول پاک کے حرم میں آئی اللہ نے جو وحی کرتا تھا رسول سے بلا فاصل ظاہری وحی جو اعلانِ نبوت کے بعد آئی جو بلا فاصل ہر وقت رہی وحی رہتی تھی وہ اللہ نے وحی کرنا روک دی اللہ نے وحی روک دی وحی کرنا چھوڑ دی یہی بات جنابِ خدیجہ نے کہا مولا جب اس سے ہماری شادی ہوئی اللہ نے تو آپ سے وحی کرنی چھوڑ دی ہے فوراً وحی آگئی وحی نے خیال درامہ جنبہ کہنے لگا ہو وحی نے آگئے کہا میں نے روک ہی نہیں اس لیے چند دنوں کے لیے روک دی ہے تاکہ تمہارے سکون میں وحی کی بھی مداخلت نہ ہو کیونکہ ہمیں نفسِ مدوئی نہ چاہیے ہمیں نفسِ مطمئنہ چاہیے اور نفسِ مطمئنہ کے لیے میں لیکلاس کہہ دوں شادی ہو گئی نا والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فترز ہو میرا حبیب میرا حبیب اس صوفہ ایسین جا ہے نا والا صوفہ یہ یقین کے معنی میں مستقبل کے معنی میں نہیں یقیناً اللہ آپ کو میرا حبیب میرا علم پاسے دیکھ لو میری علم پاسے دیکھ لو ایک ایسی نعمت دے گا کہ تُو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا وہ نعمت ہے اِنَّا آدھو اِنَّا اِنَّا آدھو اِنَّا اِنَّا آدھو اِنَّا حَائِدْرِ بس آخری لحظ بابا آخری لحظ اِنَّا آخری لحظ اے اللہ اتنی دیر وہی اے جو وہی تھی کیوں روک دی سکون کا مطلب ہمیں مل گیا کہ ہمیں نفس مطمئن نہ چاہیے غلقی سمجھ آئیے نفس مطمئن نہ چاہیے اور دوسری کیوں روک دی ہے اللہ نے فرمایا اس لیے روک دی ہے کہ مدت کے بعد کوف کوف کو ملی ہے آخر دعوانا الحمدللہ روک دی ہے روک دی ہے روک دی ہے روک دی ہے